اب کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام وہاں رہ کے علم اور حکمت اور یہ ساری چیزیں تو سیکھ رہے تھے لیکن ساتھ فتنیں بھی تھے کیونکہ ایسی سسائیٹی ایسے علاقے ایسی جگہوں پر پاس اوقات ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے بہت نقصان دے ہو سکتی ہیں اگر اس کا اپنا ایمیون سسٹم سٹرونگ نہ ہو ورآو دتھ اللتی ہوا فی بیتیہا ان نفس ہی ورآو دت رآو دا کلاس رود سے نکلا ریو آو دال کسی چیز کی تلاش میں گھومنا اور آنا جانا کسی چیز کی تلاش میں گھومنا اور آنا جانا ادھر سے ادھر بعض اوقات آپ نے دیکھو کہ لوگ ادھر سے ادھر گھوم پہ رہتے ہیں کام کچھ بھی نہیں ہوتا ابھی ریسنٹلی مجھے کانفرنس اٹینڈ کرنے کا موقع ملا وہاں نوجوان لڑکیاں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر آ رہی ہیں جاری ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا تھے کہ ان کا کام کیا ہے یعنی میرے لئے حیران کن سین تھا یا تو انسان بیٹھ کے کچھ سنیں سیکھیں سمجھیں یا اگر بزار میں تو کچھ خریدیں اگر آپ کو خریدنا کچھ نہیں سننا کچھ نہیں تو آنا جانا آنا جانا کیا دیکھ رہے ہیں کیا ڈونڈ رہے ہیں یعنی بے حد تکلیف دے چیز تھی میرے لئے بے حد تکلیف دے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں اس کی اینی ہاؤ تو رود کہتے ہیں کسی چیز کی تلاش میں گھومنا اور آنا جانا بے مقصد ادھر 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 اسی سے ارادہ کا لفظ نکلا ہے ارادہ یریدو ارادہ دل میں کسی کا خیال آنا چاہنا چاہت اور راوعدہ کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کو ہم خیال بنانا یہ ہم ارادہ بنانا جبکہ پہلے سے کوئی ہم آہنگی نہ ہو اور اس کا استعمال بدی اور بدکاری کی ترغیب کے لئے ہوتا ہے اس کا استعمال بدی اور بدکاری کی ترغیب دینے کے لئے ہوتا ہے یہ لفظ ایک دفعہ سمجھ لیں کیونکہ بہت دفعہ آئے گا تو ایک ہی دفعہ اچھی طرح سمجھ لیں ریوہ و دال سے راوعدہ یراوید و مراوعدہ کا معنی ہوتا ہے بدی اور بدکاری کی ترغیب دینا برائی کے لئے کسی کو فسلانا اور بہکانا کسی کو یعنی اپنی طرف مائل کرنا وَرَاوَدَتْ هُلَّتِ هُوَ فِي بَيْتِهَا اب عزیز مصر کے بچے تو تھے نہیں کوئی یوسف علیہ السلام کی ہام عمر کوئی لڑکیاں لڑکے تو تھے نہیں ایک بی بی ہی تھی وہی فتنہ بن گئی اس نے کیا کیا یوسف علیہ السلام کو فسلانے کی کوشش کرنے لگی اپنی طرف مائل کرنے لگی مختلف ہتکنڈوں کے ذریعے مختلف چالوں کے ذریعے مختلف طریقوں کے ذریعے اَلَّتِ هُوَ فِي بَيْتِهَا اب آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام اگر تیرہ چادہ سال کے ہوں اور پھر آہستہ آہستہ وہ اسی گھر میں بڑے پلے اور پھر جوانی کی عمر کو پہنچے مہیں اور عزیز مصر کی عمر کتنی ہوگی کم از کم چالیس سال تو ہوگی کہ جب وہ اس عہدے پر ہوگا کیونکہ بیس پچیس سال کے شخص کو تو عزیز مصر نہیں بنایا جائے گا تو اگر اس کی عمر چالیس پنتالیس سال ہو تو اس کی بی بی بھی اراؤنڈ چالیس پنتالیس سال کی ہوگی یا زیادہ زیادہ یعنی کہ کوئی ینگ نہیں تھی بلکہ اچھی خاصی بڑی عورت تھی لیکن برائی تو برائی ہے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بہت پاک صاف ہے لہٰذا اس کو کسی بھی محول اور معاشرے کے اندر جاتے ہوئے کسی ڈر کی ضرورت نہیں اور وہ کہیں بھی کود پڑے اور خود فساد اور شر کے اندر گھومتا پھرے بارال وَرَعَوَدَتْهُ لَّتِهُوَ فِي بَيْتِهَا اور پسلانے لگی اس کو گناہ کی رغبت دلانے لگی اس کو ہم خیال بنانے لگی اس کو وہ عورت جس کے گھر میں وہ تھے یعنی یوسف علیہ السلام وہی پیچھے پڑ گئی ان نفسی ہی اس کے نفس سے نفس سے فسلانے کا مراد کیا ہے یعنی اپنی طرح مائل کرنا اور فسل تو وہ ہے جس کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو جس کے اندر ویل پار نہ ہو اسے کوئی اشارہ بھی کرے گا تو وہ گر پڑے گا دیکھیں نا آپ کب بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں آپ کب دوسرے کی باتوں میں آتے ہیں آپ کب کس کی ٹمٹیشن کا شکار ہوتے ہیں جب آپ خود سٹرونگ نہیں تو جو بھی آپ کو فسلانا چاہے آپ فوراں فسلے اور گئے تو یہاں اس کے نفس سے فسلانا چاہا یعنی اس کے ارادے کو متزلزل کرنا چاہا اپنی طرح مائل کرنا چاہا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ وَغَلَّقَتْ غَلَّقَ يُغَلِّقُ تَغْلِيقُ ایسے یہ جیسے عَلَّمَ يُعَلِّمُ تَعْلِيمُ اور بَلَّغَ يُبَلِّغُ تَبْلِيغُ نَزَّلَ يُنَزِّلُ تَنزِيلُ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھنا اس کو تعلیم کہتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک وہ علم ہوتا جو آپ ایک سٹنگ میں پوری کتاب بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں اس کو تعلیم نہیں کہتے یا آپ ایک دن میں کسی استاد سے ایک پوری کتاب پڑھ لیتے ہیں تعلیم نہیں ہوتی یہ انفرمیشن ہوتی ہے کسی نے آپ کو پاس آن کر دی کوئی لیکٹر سن لیا کچھ کر لی تعلیم کیا ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی آہستہ آہستہ جیسے ہلکیل کی بارش پڑھتی ہے اور وہ زیادہ مناسب اور بہتر ہوتی ہے بنسبت اس کے ایک تیزدار بارش آئے اور اس کے بعد گئے بادل اور باد میں دھوپ نکلی اور موسم پہلے سے بھی خراب ہو گیا حب سے بھی ہو جاتی ہے نا ساتھ پڑھ اچھا اب کیا ہے غلہ کا یو غلے کو یعنی اس میں دو معنی پائے جاتے ہیں ایک تو تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ اور ایک یہ ہے کہ مضبوطی کے ساتھ اور پکہ کیونکہ جو کام آہستہ آہستہ ہو تھوڑا تھوڑا ہو وہ پکہ ہوتا ہے تعلیم پکی ہوتی ہے جو چیز آپ تھوڑی تھوڑی روز سیکھتے ہیں نا وہ زیادہ راسخ ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ آپ تین دن میں پورا سپارہ ختم کر دیں چھے دن میں پوری صورت بکرہ ختم کر دیں مہینے میں پورا قرآن مکمل کر لیں یہ چیزیں پختہ نہیں ہوتی نا پختہ علم ہوتا ہے یہ یہ علم آیا اور گیا ہوا کی طرح اڑ گیا پھر وقتی طور پر جوش جذبہ آیا اور تھوڑے دن کے بعد پھٹھنڈا لیکن وہ علم جو تھوڑا تھوڑا آپ سیکھتے ہیں گھونٹ گھونٹ لیتے ہیں وہ آپ کے اندر راسخ ہوتا ہے وہ آپ کا حصہ بنتا ہے بلینڈ ہو جاتا ہے اندر وہ حکمت پروڈیوس کرتا ہے اور اس کے بغیر کوئی دوسرا طریقہ ہے ہی نہیں علم کے معاملے میں خاص طور پر کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے ہی نہیں وہ تھوڑا تھوڑا ہی کرنا پڑے گا اور اس کے لئے وقت لگے گا اور اس کے لئے سبر چاہیے جب جا کر آپ کچھ بنتے ہیں جیسے ایک دن میں امارت نہیں کھڑی ہو سکتی اینٹ پہ اینٹ رکھنی پڑے گی ایک کے بعد ایک چیز فکس کرنی پڑے گی تب جا کے ایک مضبوط امارت بنے گی اب بعضوں کہتے ہیں یہ اب تو بہت جلدی امارتیں بنیں وہ کئی سال پہلے سے ان چیزوں کو تیار کر رہے ہوتے ہیں اور پھر لاکے صرف اس کو فکس کرتے ہیں مٹیریل تو بننے میں بہرحال ایک وقت لگتا ہے شکل مختلف ہے لیکن پختگی صرف وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھئے ابواب کا لفظ آتا ہے جو باب کی جمع ہے ایک دروازہ نہیں ہے کئی دروازے ہیں تو اب اس عورت نے کیا کیا اس نے سارے دروازے پکے بند کر لیے کہ جو برائی وہ کرنا چاہتی وہ کر سکے اور کوئی نہ آئے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَاب وَقَالَتِ اور کہنے لگی ہائی تلک ادھر آو کم آن یو ادھر چلے آو ہائی تلک یہ اسم فعل ہے بمانہ عمر قَالَوْ مَعَذَ اللَّهِ یوسف علیہ السلام کہنے لگے اللہ کی پناہ خود پر نہیں بروسہ کیا کہ آم کانفیڈنٹ ایناف یہ نہیں کہا مَعَذَ اللَّهِ مَعَذْ اَنْ بَعُدَال مَعَذْ مَسْتَرْبِمِی ہے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں فوراً اللہ سے مدد مانگی اب وہ ایمان اور تقویٰ تو تھا نا جس باپ کی اولاد تھے اور جہاں سے تربیت لے کے نکلے تھے خدا کا خوف تو تھا اِنَّهُ رَبِّ بے شک وہ میرا رب ہے احسن مَثْوَایَ اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا اب یہاں رب سے کیا مراد ہے رب سے ایک معنی تو اصل رب لیا گیا یعنی اللہ تعالی یعنی میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو میرا رب ہے جس نے مجھے یہ بہترین عزت کی جگہ عطا کی اور دوسرا معنی اس سے عزیز مصر مائی ماسٹر ماسٹر کے معنی میں آقا غلام کا جو رب ہوتا ہے نا کہ عزیز مصر جس نے مجھے اتنی عزت دی ایسی میری مہمانی کی ایسے اچھا قیام گا دیا میرے رہنے کھانے پینے ہر چیز کا بہترین بندبست کیا میں اس کے ساتھ خیانت کروں مازاللہ یہ نہیں ہو سکتا اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ کیونکہ بات یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پاتے ظالم کون ہوتا ہے جو ظلم کرے ظلم کیا ہوتا ہے کسی کی حق تلفی کرنا اگر میں تمہارے ساتھ برائی کروں تو یہ کیا ہوگی یہ بات ظلم ہوگی کیونکہ یہ تمہارے شوہر کی حق تلفی ہے تم اس کی امانت ہو میں پھر ظالم قرار پاؤں گا اور ظالم تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ظالم تو کبھی فلا نہیں پا سکتے نہ دنیا میں نہ آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا تَرَكْتُ بَعْدِ فِتْنَةً اَدَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَةً میں نے اپنے بعد مردوں کے لئے عورتوں سے بڑھ کے کوئی فتنہ نہیں پایا مردوں کے لئے سب سے بڑا فتنہ عورت اور خاص طور پر ایسی عورت جو آگے بڑھ کے دوسرے کو خود برائی کی دعوت دے اور یہاں آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کا کردار کہ ایک طرف اللہ کا ڈر ہے اور دوسرے طرف بندے کا احسان یاد ہے یہ ہے آلہ ترین اخلاق اخلاق کی بلندی ایک اخلاق وہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی سامنے ہو تو اس کی تعریف کر دی جائے خوش آمد کر دی جائے عام طور پر ایسا ہی اخلاق ملتا ہے اور ایک اخلاق وہ ہوتا ہے کہ غائبانہ طور پر کسی کے احسان کا ذکر کیا جائے اور اس کو مانا جائے کہ میں ایسا کر ہی نہیں سکتا کیونکہ جس نے مجھ پر اتنا احسان کیا میں اسی کی پیٹ پچھرا گھومپوں اور اسی کے ساتھ زیادتی کروں یعنی برائی کا موقع پا کر اور ایسی عورت کی دعوت رد کر کے دراصل یوسف علیہ السلام بہترین ایمان تقوی اخلاق اور احسان کا ثبوت دے رہے ہیں لیکن یہ ہے نا محسنین میں سے محسن اس کو کہتے ہیں نا کہ غائبانہ طور پر کہ عزیزے میں صرف سامنے نہیں ہے لیکن اس کا احسان یاد ہے کہ میرے ساتھ اس نے اتنی بھلائی کی کہ میں غلام تھا اور مجھے اتنی عزت دی اور میں اسی کے گھر میں نقصان دوں اسی کے ساتھ زیادتی کروں اور یہاں پر آپ دیکھئے کہ زنا کی جو برائی ہے اس کی قباحت بتائی جا رہی ہے کہ زانی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے میں صرف زنا کی اوپر بات کر رہی تھی تو وہ ایک حدیث اور سنانا چاہتی ہوں اس پر اتنے میں تلاوہ سننے جتنا بات ہو رہی تھی کہ انہو لا يفلح الظالمون اور ظالمون سے مراد یہاں زناکار ہیں اس آیت کے کانٹیکسٹ میں اور زنا کرنا شادی کے بغیر نکاح کے بغیر کسی مرد اور عورت کا باہم تعلق ایک بہت بڑا ظلم ہے خود پر بھی اور دوسرے شخص پر بھی کیونکہ وہ لڑکی یا لڑکا جب کسی اور سے شادی کرے گا تو جس سے وہ شادی کر رہا ہے اس کے حق میں بھی تو ظلم ہے کیونکہ اس کے ساتھ بھی خیانت ہے اسے اعتبار سے بھی یہ ظلم قرار پاتا ہے اور ویسے بھی اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَتَمْ وَسَاءَ سَبِيلًا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ بے ہیائی کا کام ہے اور بدترین راستہ ہے بہت ہی برا راستہ ہے بہت ہی برا طریقہ ہے کیونکہ سوسائیٹی میں اس سے جو فساد پھیلتا ہے اور گھروں کی زندگی متاثر ہوتی ہے اور باہم سکون اور فریقین کا یعنی شہر اور بیوی کا باہم ایک دوسرے پر جو اعتماد اٹھتا ہے اور اسے اعتماد کے نہ ہونے سے جو زندگیاں متاثر ہوتی ہیں وہ ایک طویل سلسلہ ہے جو شروع ہو جاتا ہے طلاق کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب شہر اور بیوی کا باہم ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہونا ہے اور اسے اعتماد کے نہ ہونے کی وجہ ایسے ریلیشنشپ ہیں جو شادی کے بغیر ہوں اور اس کے بارے میں آپ دیکھئے کہ یہ سب حیاء کے بھی منافی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی ساٹھ سے اوپر شاخیں ہیں اور حیاء ایمان کا حصہ ہے اور جب ایمان جاتا ہے تو حیاء بھی چلا جاتے ہیں حیاء اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں جب ایک اٹھتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے اندر ایسی چیز دیکھے یا باپ یا بھائی تو ان کے فرائض میں سے ہے کہ وہ اپنی بہن یا ماں یا بیٹی یا جو بھی رشتے میں ہے اس کو روکے اور اگر وہ نہیں روکتا دیکھتے ہوئے تو اس کو دیوس کہیں گے اور دیوس کی سزا کیا بتائی گئی حدیث میں آتا ہے تین لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر اٹھا کے نہ دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے نمبر ایک والدین کا نافرمان الاقل والدئی والمرأة المترجلتو وہ عورت جو مردوں کی مشابہت کرے مردوں جیسا لباس پہنے مردوں جیسا سٹائل اختیار کرے والدیوس اور دیوس اور دیوس وہ مرد ہے جو اپنے گھر والوں کو بہیائی کرتے ہوئے دیکھے اور پھر وہ ان کو نہ روکے تو یہاں ظلم سے مراد زنا ہے اور زنا جو ہے اس کو قرآن پاک میں فاہشہ بھی کہا گیا اور بدترین راستہ بدترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سو رہے تھے کہ آپ کے پاس دو فرشتے آئے اتانی آتیانی فی لیلتی من الملائکہ فقالا تو دونوں نے کہا یا محمد انت لق معانا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ چلو فانتلقت معاہما تو میں دونوں کے ساتھ چل دیا فا اذا انا بتن نورن تو میں ایک تن نور کے پاس پہنچا اوون یا تن نور جو تھا جس میں روٹی پکا دیں یسترو اسوات سراخن جس میں سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی فقلت ماہ آزا میں نے کہا یہ کیا ہے فقالو لی انذر تو فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو یعنی اس کے اندر جھانک کے دیکھو فنظرتو تو میں نے دیکھا فئذا رجالن ونساؤن کہ اس میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں معلقونا لٹکے ہوئے ہیں فی التن نورتی اس تن نور کے اندر تَعْتِيهِمُ النَّارُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ آگ ان کے نیچے سے ان کے اوپر چڑھ رہی ہے یعنی آگ کے شولے ان کے اوپر چھائے ہوئے ہیں فقیل علی مجھے بتایا گیا هَا أُلَعِ الزُّنَاتُ وَالزَّوَانِ یہ زناکار مرد اور عورتیں ہیں يُعَذَّبُونَ هَا كَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ یہ قیامت کے دن تک اسی طرح عذاب دیے جاتے رہیں گے صحیح بخاری کی روایت ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ بدترین جرم جو دنیا کے اعتبار سے بھی نقصان دے ہے آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان دے ہے کیونکہ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الزَّالِمُونَ ایسے ظالم فلا نہیں پاتے کامیاب نہیں ہو سکتے یعنی سخت نقصان اٹھائیں گے لیکن افسوس یہ کہ مارڈرن ایزن کے نام پر ان ساری غیر اخلاقی حرکتوں کو بہت خوبصورت نام دے دیے گئے ہیں تاکہ کوئی برائی کرے بھی تو اسے احساس نہ رہے